بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج بنائیں گے بہت ہی سپیشل اور بہت ہی مزیدار کنگ پاؤ چکن اور یہ چکن کی وہ ریسپی ہے جس کو اکثر ہم ریسٹوران میں ٹرائے کرتے ہیں تو بہت ہی ایکسپنسیو ہوتی ہے لیکن آج اس کو بنائیں گے گھر پر وہ بھی بہت ہی کم بجٹ میں اور زیادہ کونٹیٹی میں یہ مزیدار سی کنگ پاؤ چکن بن کر تیار ہوگی تو بس اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ ریسپی کا کوئی بھی پارٹ آپ سے مس نہ ہو اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں تو چلے ٹائمز آئے کے بغیر شروع کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسپی کو بنانا تو سب سے پہلے میں نے آدھا کلو بولنیس چکن لے لی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو دھو کر ساف کر لیا ہے اور اس کے چھوٹے پیسیز کر لیا ہے اور جب میں نے پیسیز اس کے کیے ہیں وہ دیکھیں اس طرح سے پتلے پیسیز ہونے چاہیے موٹے پیسیز نہیں کرنے پتلے پیسیز کر لیا ہے میں نے اب اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون سویا سوس ون ہی ٹیبر سپون سفید سرکہ ڈالیں گے ہاف ٹی سپون کالی مرچ کا پاورڈر اور ہافی ٹی سپون اس میں ڈالیں گے نمک اور اب میں اس میں ڈالوں گی دو ٹیبر سپون کون فلار اور اس کو ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اس میں کون فلار ایٹ کیا ہے اس سے کیا ہوگا چکن بہت ہی اچھے سے کرسپی ہو جائے گی اور اس میں جو سرکہ ڈالا ہے اس سے چکن بہت ہی سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے گی تو دیکھیں چکن کو میں نے اچھی طرح سے میکس کر لیا ہے اب میکس کرنے کے بعد اس کو میں کور کر کے پندرہ منٹ کا ریس دوں گی تاکہ جو اس میں سرکہ ڈالا ہے اس سے چکن جو ہے وہ اچھی طرح سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو جائے اور جو اس میں سپائسیز ڈالے ہیں وہ اچھی طرح سے چکن میں ایبزورب ہو جائے اب میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور پندرہ میرٹ کے لیے ریسٹ دیں گے تو یہاں میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبر سپون اوئل تھوڑا سا میں نے اوئل کو گرم کر لیا ہے اب چکن کو فرائی کریں گے تو چکن کو پندرہ میرٹ ہو گئے تھے اچھی طرح سے یہ میرینیٹ ہو گئی تھی اب چکن کے ایک ایک پیسیز کو رکھیں گے اور اس کو فرائی کریں گے اچھا ایک ساتھ آپ نے چکن ایڈ نہیں کرنی ہے کیونکہ اس میں کون فلور ڈالا ہوا ہے اس طرح چکن آپس میں چپک جائے گی ایک ایک پیسیز کر کے چکن کو پین میں ڈالیں گے تاکہ اس کے جو پیسیز ہیں وہ الگ الگ فرائی ہو تو دیکھیں اس طرح سے پین میں میں نے سارے پیسیز ڈال دیا ہے اب ان کو ایک سائٹ سے دو سے تین منٹ کے لیے فرائی ہونے دیں گے تاکہ اچھا سا گولڈن سا کرسپی سا کلر آجائے اور جیسے ہی اس پہ کلر آجائے گا تو اس کی سائٹ کو فلپ کر دیں گے اور دوسری سائٹ سے بھی اچھی طرح سے اس کو گولڈن براؤن ہو جانے تک فرائی کر لیں گے چکن کو زیادہ اوورکک نہیں کرنا کیونکہ اس میں سرکہ ڈالا تھا تو اس لئے چکن بہت اچھی طرح سے سوفٹ اور ٹینڈر ہو چکی ہے بس دو سے تین منٹ تک اس کو پکائیں گے تاکہ اچھا سا گولڈن سا کرسپی سا کلر آجائے تو دیکھیں کتنی اچھی سے چکن فرائی ہو گئی ہے بہت ہی زبردست گولڈن سا اس پہ کلر آ چکا ہے اور اس میں کون فر ایٹ کیا ہے اس سے چکن بہت ہی کرسپی بنتی ہے اب یہ فرائی ہو گئی ہے اور اس کو میں پین میں سے نکال لوں گی اور دوسرا جو بیچ ہے چکن کا اس کو بھی اسی طرح سے فرائی کر لیں گے تو چکن ہو گئی ہے فرائی اور اس کو میں سائٹ پر رکھوں گی اور اب سلڑی تیار کر لیتے ہیں اس کے لئے میں نے ون فورت کپ پانی لیا ہے اس میں ڈالیں گے ون ٹیبر سپون کون فلار اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے تاکہ کوئی لمس نہ رہے اب اس کو میں نے مکس کر لیا ہے اب سلڑی بھی ریڈی ہو گئی ہے اور اس کو بھی میں سائٹ پر رکھوں گی جو کہ آگے جا کے استعمال کریں گے پین لیا ہے اس میں ڈالیں گے تین سے چار ٹیبر سپون آئل تھوڑا سا اس کو گرم کر لیں گے اور اب میں اس میں ڈالوں گی ون ٹیبر سپون بلکل باریک چاپ کیا ہوا لہسن اور ون ٹیبر سپون ہی بلکل باریک چاپ کیا ہوا ادرک اب اس کو میڈیوم ٹو ہائی فلیم پر سوٹے کریں گے تاکہ اچھی سی اس میں سے خوشبو آنے لگے اور اس کا جو رو فلیور ہے وہ ختم ہو جائے بس ایک منٹ کے لیے میں نے دونوں کو فرائی کر لیا ہے اور جیسی اچھی سی خوشبو آنے لگے گی تو اس میں میں ڈالوں گی چار لمبی سوکھی والی لال مرچ اور ان کو بھی ایک منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس یہ لمبی والی سوکھی لال مرچ نہیں ہے تو جو گول والی ہوتی ہیں آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو ان کو بھی میں نے اچھی طرح سے فرائی کر لیا ہے اب ساتھ ہی میں کچھ ڈالوں گی ویجیٹیبلز ایک میں نے شبلہ مرچ لی ہے اس کو میں نے کیوبز میں کاٹ لیا تھا ایک ہی میں نے گاجل لی ہے اور ایک ہی میں نے میڈیم سائز کا پیاز لیا تھا تینوں چیزوں کو میں نے کیوب فار میں کاٹا ہے اب ان کو ڈال کر تھوڑا سا مکس کریں گے اور میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ان کو سوٹے کریں گے اچھا جو چائنیز کھانے ہوتے ہیں نا ان کو ہائی فلیم پہ ہی کوک کیا جاتا ہے تو میں اس کو ہائی فلیم پہ ہی پکا رہی ہوں تو دیکھیں تھوڑا سا میں نے اس کو ساٹے کر لیا ہے اب ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی 1 ٹی بر سپون سویا سوس 1 ٹی سپون سرکہ 1 ٹی سپون وائٹ پیپر پاوڈر اور ہاف ٹی سپون بلیک پیپر پاوڈر 1 ٹی بر سپون براؤن شگر ڈالیں گے اور 1 فورتھ کپ میں نے لی ہے مونگ پھلی جو کہ روست کی ہوئی ہے اور اگر آپ کچھی یوز کریں تو پہلے اس کو روست کر لیں پھر ایٹ کریں اب ان کو ڈال کر 1 منٹ کے لیے ساٹے کریں گے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ تاکہ اچھی طرح سے جو سپائسز کا فلیور ہے وہ ویجیٹیبلز میں آ جائے اور ساتھ ہی میں اس میں ڈال دوں گی فرائے کی ہوئی چکن اور چکن کو ڈال کر دوبارہ سے 1 سے 2 منٹ کے لیے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ فرائے کریں گے تاکہ جو ویجیٹیبلز کا فلیور ہے سپائسز کا فلیور ہے وہ بھی چکن میں آ جائے میں نے اس میں براؤن شگر کا استعمال کیا ہے اگر آپ کے پاس براؤن شگر نہیں ہے تو آپ جو نورمل وائٹ شگر ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن براؤن شگر سے جو فلیور ہے وہ بہت ہی مزے کا آتا ہے بہت اچھی طرح سے سپائسز جو ہے وہ بیلنس ہو جاتی ہیں تو اب دیکھیں اچھی طرح سے میں نے چکن کو بھی ساٹے کر لیا ہے میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ ایک سے دو منٹ کے لیے اب میں اس میں ڈالوں گی چکن کی یخنی آدھا کپ اور اس کو ڈال کر اچھی طرح سے مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ پکا لیں گے اور اگر آپ کے پاس چکن کی یخنی نہیں بنی ہوئی تو اس کی جگہ آپ آدھا کپ پانی بھی ڈال سکتے ہیں لیکن چکن کی یخنی ڈالنے سے بہت ہی زبردست فلیور آئے گا اور ساتھی میں اس میں ڈالوں گی ہاف ٹی سپون چکن پاورڈر اور ہاف ٹی سپون اس میں نمک ڈالیں گے نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چکن کو میرینیٹ کرتے وقت بھی نمک ڈالا تھا اور اب میں نے اس میں سویا سوز ڈالی تھی اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک کی کونٹیٹی آپ اپنے حساب سے ایڈ کریں اب دیکھیں اس کو میں نے پکا لیا ہے اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی سلری جو ہم نے پہلے سے ہی ریڈی کر کے رکھی ہوئی تھی اور سلری ڈالتے ہی فوراں سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ اس میں کوئی لمس نہ بنے اب اس کو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ اتنا پکائیں گے کہ جو سوز ہے وہ اچھی طرح سے تھک ہو جائے تو دیکھیں اس کی سوز جو ہے وہ تھوڑی سی تھک ہو گئی ہے اچھی طرح سے میں نے اس کو ایک سے دو منٹ کے لیے کک کر لیا ہے تاکہ جو کون فلور کا کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اور ساتھی میں اس میں ڈال دوں گی سپرنگ انین تو ایک کپ میں نے سپرنگ انین لیا تھا اس شیپ میں میں نے اس کو کٹ لیا تھا اور سپرنگ انین ڈال کر اس کو جلدی سے مکس کریں گے اور بس ایک منٹ کے لیے میں اس کو سوٹے کروں گی تاکہ جو اس کا فلیور ہے وہ چکن میں آجے تو بس مکس کرتے ہوئے ایک منٹ تک میں نے اس کو کک کر لیا ہے اور مزیدار سی جو کنگ پاؤ چکن ہے وہ بلکل بن کر ریڈی ہو گئی ہے اب میں فلیم کو آف کر دوں گی اور یہ دیکھیں آپ کتنی زبردست اور بہترین قسم کی یہ بن کر ریڈی ہوئی ہے صرف آدھا کلو چکن سے کتنی زیادہ کونٹیٹی میں آپ ایزیلی اس کو گھر پر بنا سکتے ہیں وہ بھی بہت ہی کم بجٹ میں اب اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں تو یہ چیک کریں آپ اس کی فائنل لک بہت ہی بہترین اور سپیشل قسم کی یہ مزیدار سی کنگ پاؤ چکن بن کر ریڈی ہو گئی ہے سپیشلی دعوتوں کے لیے بہت ہی بیسٹ ریسپی ہے آپ اس کو فرائیڈ رائز کے ساتھ یا پھر وائٹ رائز کے ساتھ سرف کریں بہت ہی یمی لگتی ہے اور یقین کریں جب آپ اس کو گھر پر بنائیں گے نا تو آپ کو بلکل یقین نہیں آئے گا کہ یہ آپ نے ریسٹورنٹ سے نہیں بگوائی اتنی مزے کہ یہ بنتی ہے سوفٹ اور جوسی اس کی چکن ہوگی اور بہت ہی مزیدار سی جو اس کی سوس ہے وہ بن کر ریڈی ہوتی ہے اور سبزیوں کا جو کلر ہے وہ دیکھیں بلکل بھی خراب نہیں ہوا بلکل پرفیکٹ ان کا کلر ہے اور بہت ہی زبردست سی کرنچی سی لگ رہی ہے تو میڈیم ٹو ہائی فلیم پہ چائنیس کھانوں کو پکایا جاتا ہے جس کی وجہ سے جو ان کا فلیور ہے وہ بہت ہی انہینس ہو جاتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ مزیدار سی ریسپی کو اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئے تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور کمنٹ کریں انشاءاللہ ملیں گے اگلے بوکنگ ویلوگ پہ پھر ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک مجھے اپنی خاص دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ